السلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا اوفیشیل تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و حافظ ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارِ عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ آمین کہہ دیا کریں تو چلیے دوستو میں آپ کو آج بتانے والا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے کوئی بیمار ہے اس کو شفا نہیں مل رہی ہے تو آپ سے جو میں بتانے والا ہوں آپ اس کام کو کریں انشاءاللہ اس بیمار کو اللہ کے رحم و کرم سے شفا مل جائے گی تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزاری سے دوستو ہمیشہ کی طرح چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دے تاکہ آنے والی اپ ڈیٹ شہاب بھائی کی بھی لوکیشن اور بھی نئی نئی اسلامی جانکاری اچھے اچھے کلام آپ لوگ تک پہنچتے رہیں تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ جو نمبر سکرین پر دیکھ رہے ہیں بتا دیتا ہوں کہ میرا نمبر نہیں ہے نہ ہی یہ نمبر شہاب بھائی کا یہ نمبر آئی ارویڈک دبا کی کمپنی کا نمبر اگر کسی بھائی کو ضرورت ہو تو وہی اس نمبر پر کول کریں ورنہ نہیں کریں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں آپ سے بتا دوں کہ شہاب بھائی کا جو مسئلہ چل رہا ہے تو وہ بہت جلدی کلیر ہونے والا ہے انشاءاللہ آپ لوگ بس شہاب بھائی کے لیے دعا کرتے رہے ہیں میرے عزیزو آج میں آپ کو ایک خاص عمل بتاؤں گا کلام بھی سناؤں گا اور ایک چھوٹا سا عمل بتاؤں گا جس سے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی بھی بیمار ہو جائے تو اس پر دم کر سکتے ہیں اس کو انشاءاللہ اللہ اللہ کے رحم و کرم سے اس کو شفا مل سکتے ہیں تو اس سے پہلے میرے عزیزو میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے بتا دوں کہ دیکھیں کوئی بھی عمل بندہ کرتا ہے تو اس کے لیے ایک چیز کا ہونا بہت ضروری ہے نماز کا ہونا بہت ضروری ہے میرے عزیزو اگر آپ نماز پاوندی کے ساتھ میں ادا کر رہے ہو تو الحمدللہ انشاءاللہ میں دعابل کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتا ہوں آپ کوئی بھی عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کا وہ کامیاب جائے گا چاہے کرجس ریلیڈیٹو عمل ہو کوئی بھی کیسا بھی عمل ہو کرجس دارنی کی دعا پڑھتے ہیں عمل کرتے ہیں کوئی بھی عمل اگر آپ کریں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ضرور ملے گا لیکن ہاں نمازی جو ہوتے ہیں نمازی ان کا عمل بہت جلدی قبول ہوتا ہے کیوں جب آپ نماز پڑھتے رہیں گے کسی کا دل نہ دکھائیں گے ماں باپ کے عزت کریں گے کچھ باتیں ہوتی ہیں اس میں پھر کوئی بھی عمل آپ کریں گے نا تو آپ کا وہ عمل انشاءاللہ کامیاب بیٹھے گا ہے تو عمل کچھ ایسا ہے اس کے بعد کلام بھی سن کے جائیں کلام آج کا اتنا پیارا ہے ایک قسم سے بہت ہی دل خوش ہو گیا میرے اس کلام کو پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد میں بھی آپ لوگ بھی کہیں گے واقعی میں آج کا کلام تو بہت ہی پیارا تھا کلام تو سارے ہی پیارے ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ اس کلام کی بھی کیفیت ایک الگ ہی ہے کہ کب بلندی پہ مقدر یہ ہمارا ہوگا جانے کب ہم کو مدینہ کا نظارہ ہوگائے ہیں اس کا شیر سن کر ہی آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا درد بھرا یہ کلام ہو سکتا ہے تو چلی دوستو عمل سن لیں اور عمل کے بعد میں کلام ضرور سن کے جائیں کلام بہت پیارا ہے تو پہلے عمل بتاتا ہوں عمل ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے نماز پڑھنے کے بعد میں اس عمل کو کریں یہ نماز کا ٹائم اگر نہیں ہے تو آپ دو رکعت نماز نفل ادا کریں اور نفل نماز ادا کرنے کے بعد میں اس عمل کو کریں عمل بہت سادہ سمپل ہے کوئی بھی انسان کر سکتا ہے جس کے یاد ہوگا دے گی عمل ایسے کرنا ہے آپ کو کہ آپ کو نماز پڑھنے کے بعد میں مسلح پر بیٹھ کے عمل کرنا ہے اور نماز کا ٹائم نہیں ہے تو دو رکعت نماز نفل پڑھ لو اس کے بعد میں مسلح پر بیٹھ کر ہی آپ کو یہ کرنا ہے کہ گیارہ بار درست شریف پڑھنی ہے جو بھی درست شریف آپ کے یاد ہو اللہم صلی یاد ہو اللہم بارک یاد ہو یا کوئی سوی یا پھر صل اللہ علیہ محمد اتنا بھی یہ بھی دروش شریف ہے اس کو گیارہ مرتبہ پڑھ لیجئے اس کے بعد میں تین مرتبہ الحمد شریف پڑھنا آپ کو ٹھیک ہے تین مرتبہ الحمد شریف پڑھنا ہے اور تین مرتبہ کل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے پھر گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے یعنی اول اور آخر گیارہ گیارہ بار دروش شریف اور بیچ میں الحم شریف اور قلولہ شریف یہ تین تین بار ٹھیک ہے پھر اس عمل کو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا پھر پانی پر دم کر کے انشاءاللہ اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تو اس بندے کو شفا دے دیں کسی بھی پریشانی میں پورے سریر کے اندر کوئی بھی پریشانی ہے انشاءاللہ لگاتار تین سے چار دن روزانہ دن میں دو مرتبہ اس عمل کو کر کے آپ اس بندے کو پیلائیں انشاءاللہ اللہ کی ذات میں اتنا بھروس آیا رکھیے کہ اس بندے کو انشاءاللہ بہت جلدی شفا ملے گی انشاءاللہ بہت جلدی شفا ملے گی اللہ کے رحم و قرم سے تو یہ عمل ایک چھوٹا سا عمل تھا جو میں نے آپ کو بتایا تو میں وہ آپ کو کلام سناتا ہوں کلام ہے یہ قسم سے بس دل خوش ہو جائے گا تو چلی ٹائم ویسٹ نہیں کرتے کلام سنتے ہیں کب لندی پہ مقدر یہ ہمارا ہوگا کب لندی پہ مقدر یہ ہمارا ہوگا کب لندی پہ مقدر یہ ہمارا ہوگا جانے کب ہم کوم دینے کا نظارا ہوگا کب لندی پہ مقدر یہ ہمارا ہوگا سنیں کہ میں تو بس ایک کی ہی حسرت میں جی جاتا ہوں میں تو بس ایک کی ہی حسرت میں جی جاتا ہوں کہ میں تو بس ایک کی ہی حسرت میں جی جاتا ہوں کہ میری آنکھوں کو بھی دیدار تمہارا ہوگا میری آنکھوں کو بھی دیدار تمہارا ہوگا جانے کب ہم کوم دینے کا نظارا ہوگا اور سنیں دیوانوں سنو کہ زندگی میں زندگی میں کوئی دن آئے گا ایسا بھی کبھی زندگی میں کوئی دن آئے گا ایسا بھی کبھی کہ میری جانب بھی شہدی کا اشارہ ہوگا میری جانب بھی شہدی کا اشارہ ہوگا کب بلندی پہ مکت یہ غمانہ ہوگا جانے کب غم غم قوم دینے کا نظارا ہوگا اور سنیں کہ بھول جاؤں بھول جاؤں گا زمانے کہ ہر ایک مرزل کو اللہ 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 بھول جاؤں مرزل گا زمانے کہ ہر ایک مرزل کو جس گھڑی گم بعد خضرہ نظارہ ہوگا جس گھڑی گم بدِ خزرہ کا نظارہ ہوگا کا بلندی پہ مقدر یہ ہمارا ہوگا کیوں کروں پہ گیر میں جب تھے نایقی ہے مجھ کو ان کی مدہت سے ہی عثمان گزارا ہوگا ان کی مدہت سے ہی سلمان گزارا ہوگا ان کی مدہت سے ہی عثمان گزارا ہوگا جانے کب غم قوم دینے کا نظارہ ہوگا میرے پیارے عزیزوں کیسا لگا آپ کو ایک کلام جیسا بھی لگا ہو کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں انشاءاللہ مجھے بڑی خوش ملتی ہے کہ میری ویڈیو آپ آخر تک دیکھتے ہیں میرے کلام پورے سنتے ہیں اللہ آپ سب کو شادو آباد رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کریں جل سجل ایک میلین کی ہماری فیملی کروا دو یار پلیز یار سبسکرائب کر دو بیل آئیکن کا پٹن دوا دو اور ہم سے جڑ جائیے ہم آپ کو روزانہ کلام سناتے ہیں نئے نئے اپ ڈیٹ دیتے ہیں الحمدللہ نئے نئے عمل بتائیں گے اسلامی جانکاری دیں گے شاہ بھائی کے لوکیشن بھی بتائیں گے جب ان کا سفر شروع ہو جائے گا اب یہ سفر شروع نہیں ہوا ہے تو شاہ بھائی کے لئے دعا کریں جو مدینہ جانے کے لئے تڑپ رہے ہیں بالخصوص ان بھائیوں اور ان بہنوں کے لئے بھی دعا کریں اللہ حافظ ملتا ہوں کل سمجھ دس وقت ایک نئے کلام کے ساتھ اپنا خیال رکھیں